اپیسوڈ 5 کے شروعات ہوتی ہے سہرائے سے جو کی ایونٹ میں سرو کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی دوست کہتی ہے کہ دیکھو کتنا سمارٹ لڑکا ہے سہرائے کہتی ہے اس پہ دھیان مت دو ہمیں بہت سارے کام کرنے ہے بوسائے پھر سے کہتی ہے نہیں اس کی طرف دیکھو تو وہ کتنا زیادہ کیوٹ ہے تب ہی سہرائے اس کی طرف دیکھتی ہے اور تھوڑا سا مسکراتی ہے آتیب بھی سہرائے کی طرف دیکھتا ہے اور آتیب بھی اسے دیکھ کر مسکراتا ہے جس کے بعد سہرائے اپنی نظریں فیر لیتی ہے اور اپنا کام کرنے لگتی ہے آتیب کا دھیان سہرائے پہ ہوتا ہے تب ہی اس کے دوست اس کا نام لے کے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر تمہارا دھیان کدھر ہے آگے پھر آتیب سہرائے کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اس کی باتیں سن سکے تب ہی بھو سے سہرائے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ ڈرنک لے کے اس کے پاس جا رہی ہوں سہرائے کہتی ہے تم یہ کیا کر رہی ہو مجھے اسے نہیں جاننا بھو سے کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ تم اسے کتنا نہیں جاننا چاہتی ہو میں نے دیکھا کہ تم بھی اس کے طرف بار بار دیکھ رہی تھی اور کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ امیر ہے اور ہم گریب لیکن اٹلیس ہم سب نے تو دیکھ سکتے ہیں اور ٹرائے کر سکتے ہیں سرائی کہتی ہے دیکھو یہ امیر باپ کے بیٹے ہیں ایک ایونٹ سے دوسرے ایونٹ میں جاتے ہیں اور پھر امیروں کی طرح ایکٹنگ کرنے لگتی ہے اور جیسے کہ آتف اس کے قریب ہوتا ہے تو اس کے باتیں سن لیتا ہے اور مسکرانے رکھتا ہے جس کے بعد بوسی وہاں سے نکل جاتی ہے آگے پھر آتف اس کے پاس آتا ہے اور سرائی اسے دیکھ کے گھبرا جاتی ہے اور اسے سوری بل کے وہاں سے نکل جاتی ہے آتف سرائی سے بات کرنا چاہتا تھا اس لیے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور سرائی کے ہاتھ سے گلتی سے ڈرنگ گر جاتا ہے سرائی آتف سے معافی مانگتی ہے آتف کہتا ہے کوئی بات نہیں اس میں میری ہی گلتی تھی جو میں تمہاری پاس آکے کھڑا ہو گیا تب ہی اس کا بوس اس کے پاس آتا ہے اور سرائی سے کہتا ہے کوئی بات نہیں تم فنحال کچن میں جاؤ ادھر فوات الوان کو اس کی بہن اے جی کے گھر چھوڑتا ہے اور اپنا کارڈ اور تھوڑے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو مجھے کال کر دیجئے گا سیلیم اپنی ماں الوان کو کھڑکی سے دیکھ لیتا ہے اور کافی خوش ہوتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ اس کی ماں آئی ہے لیکن وہ کہہ نہیں پاتا آگے پھر الوان گھر میں آتی ہے اور اس کی بہن اے جی اسے دیکھ کے کافی خوش ہوتی ہے الوان سیلیم سے ملتی ہے اور سیلیم الوان کو ممی کہہ کے بولاتا ہے تب ہی اے جی کا ہزمن آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی سوچتا ہوگا کہ کاش میں اسی دن مر گیا ہوتا آگے پھر چنگیز کہتا ہے کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا پھر بھی تین سال میں بہار آگئی اور کہتا ہے کہ اب تو تم نے اپنے سب کچھ سیٹل کر ہی لیا ہے تو اپنی رہنے کا بھی انتظام کر لو اور ساتھ میں سیلیم کو بھی لے جانا الوان کہتی ہے میں بہت ہی جل سلیم کو یہاں سے لے جاؤں گی لیکن بس کچھ دن آپ اسے اپنے پاس رکھ لو اے جی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن الوان کہتی ہے نہیں میں یہاں پہ نہیں روک سکتی یہاں چنگیز الوان کو بہت ہی نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کو لے کے الوان چنگیز میں کافی آرگومنٹ ہوتی ہے آگے پھر الوان وہاں سے نکل جاتی ہے اور پھر سرائی سلیم سے ملنے کے لئے گھر آتی ہے چنگیز کہتا ہے ابھی اس کی ماں یہاں سے ہو کے گئی اور پھر بہن آگئی سرائی کہتی ہے کیا ابھی ممی یہاں پہ آئی تھی چنگیز کہتا ہے ہاں وہ جل سے بہار آگئی ہے اور بتاتا ہے کہ وہ تم سے ملنے کے لئے امزد کی گھر گئی ہے سرائی کہتی ہے اگر انکل اسے دیکھ لیں گے تو بہت ہی گصہ کریں گے جس کے بعد وہ فٹا فٹ وہاں سے نکل جاتی ہے ادھر الوان سرائی سے ملنے امزد کی گھر جاتی ہے جب امزد اسے دیکھتا ہے تو بہت ہی گصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی الوان کہتی ہے دیکھو مجھے بس سرائی سے ملنا ہے اسے باہر بھیجو امزد کہتا ہے وہ تم سے نہیں ملنا چاہتی اگر وہ تمہیں دیکھے گی تو تمہیں جان سے مار دے گی اور یہاں پہ دونوں میں کافی زیادہ آرگیومنٹ ہو جاتی ہے جس کے بعد گل سم پولیس کو فون کر کے الوان کے بارے میں بتاتی ہے آگے جب پولیس آتی ہے تو وہ الوان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے الوان انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن پولیس اس کے بات نہیں سنتی امزد کہتا ہے یہ عورت ابھی ابھی جیل سے چھوٹی ہے اور ہمیں اسے جان کا خطرہ ہے الوان اسے بہت ریکویسٹ کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے بات نہیں مانتا تب ہی وہاں پہ سہرائی بھی آ جاتی ہے اور الوان کو پولیس اپنے ساتھ لے جاتی ہے ادھر فوات اپنی بیٹی نازلی کے ساتھ گیم کھل رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی مام آواز دیتی ہے کہ پلیس میری آکے کوئی مدد کر دو مہمان آتے ہی ہوں گے تب ہی نازلی کی مام اسے کہتی ہے کہ بیٹا پلیس اپنا گیم تم بند کرو اور میری ہیلپ کرو ادھر سہرائی بہت زیادہ اداس ہوتی ہے تب ہی رفت اس کا کزن اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی کچھ ہوا اسے بھول جاؤ پریشان مت ہو جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سرائی کہتی ہے میری فادر کو مرے اتنے سال ہو گئے سالم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا اور اب تو میری ماں بھی آ گئی ہے اور تم کہتے ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیسے ٹھیک ہوگا بتاؤ تم جس کے بعد رفت اسے ہمت دیتا ہے ادھر فوات اور اس کی وائف اپنے گیسٹ کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر کر رہی ہوتے ہیں تب ہی فوات کو الوان کا میسج آتا ہے اور وہ وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ کام ہے تو مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا اس کی وائف اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ کچھ کھا لو پھر جانا لیکن فوات اس کی بات نہیں سنتا ادھر آتیف سہرائی کے بارے میں سوچ کے مسکرارہ ہوتا ہے اور ادھر سہرائی اداس ہوتی ہے ادھر الوان جیل میں ہوتی ہے اور اسی دن کو یاد کر رہی ہوتی ہے جب اس کی تاہر سے آرگیومنٹ ہوئی تھی اور اس آرگیومنٹ کی وجہ سے اس نے تاہر کو جان سے مار دیا تھا ادھر انجی پولیس ٹیشن میں الوان کے خلاف بیان دیتی ہے کہ اس نے اپنے ہزبن کا مدر کیا تھا اور اپنے بچے کو ماں کا پیار بھی نہیں دے پائی اور کہتی ہے کہ اس نے ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی تب ہی وہاں پہ فواد پہنچتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ الوان کا لائر ہے تب ہی امزد کہتا ہے تو آپ کھونی لوگوں کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں مجھے بھی بتائیے اور پھر اس پہ بہت ہی گستہ کرتا ہے تب ہی پولیس والے اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتے ہیں اور انجی بہار آکے امزد سے کہتی ہے کہ میں نے اس لائر کو پہلے بھی دیکھا ہے میری مانو تو الوان کا ضرور اس سے چکر ہے امزد اسے ڈاڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اوپر والے سے ڈرو اپنی زبان پر لگام لگاؤ انجی کہتی ہے تم ٹھیک ہی بول رہے ہو کتنا بھی ہو وہ تمہارے مرے بھائی کی بیوی ہی تو ہے آگے پھر امزد کہتا ہے آخر تم نے دیکھا کیا تھا مجھے بھی بتاؤ انجی کہتی ہے میں نے اس آدمی کو ہسپٹل میں دیکھا تھا جس سیلیم ایڈمیر تھا اور یہ شخص الوان سے ملنے کے لیے آیا تھا دونوں کافی حسس کے بات کر رہے تھے ادھر فوات الوان کے پاس آتا ہے الوان کہتی ہے دیکھو میرے جیل سے نکلنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہو گیا میں تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن میرے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا فوات کہتا ہے کیا تم اپنے بچوں سے ملی الوان کہتی ہے صرف سلیم سے ملی لیکن سرائے سے نہیں مل پائی میں اپنے بچوں کو صرف ایک بار دیکھنا چاہتی تھی تو اس میں کیا گناہ ہے سرائے سے کہتا ہے کہ دیکھا تم نے آج تمہاری ماں ہمارے گھر آئی تھی اور اس نے ہمارا سر شرم سے نیچے کر دیا ہے اور تم میرے بھائی کی لادلی بیٹی تھی تو اگر تم اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتی ہو میں تمہیں نہیں رکوں گا لیکن پھر تم ہم سے کبھی بھی نہ ملنا تو آگے اب تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے یہاں رکنا ہے یا تو پھر اپنی ماں کے ساتھ جانا ہے سرائے کہتی ہے جس دن میرے فادر گزرے اس دن میری ماں بھی گزر گئی تھی اور کہتی ہے کہ آپ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے ادھر فواد الوان کو جیل سے باہر نکالتا ہے اور ادھر آئیسون اپنے حزبن اکرم سے کہتی ہے کہ الوان جیل سے باہر آگئی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ پولیس کو جا کر ساری بات بتائے اکرم آئیسون کو شانت ہونے کے لئے کہتا ہے لیکن آئیسون اس بات سے کافی افسٹ ہوتی ہے کہ کہیں آتف کو اس کے بارے میں پتا نہ چل جائے تب ہی وہاں پہ آتف آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پولیس شانت ہو جائے ورنہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت موم کے آنکھوں کے پاس جھوڑی آ جائیں گی ادھر الوان فواد کو بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے مجھ پہ اٹیک کیا تھا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا فواد کہتا ہے لیکن ان لوگوں کے گھر تم جب جستی گھوس رہی تھی الوان کہتی ہے میں تو صرف سہرائے سے ملنا چاہتی تھی فواد کہتا ہے ہاں لیکن سمھل کے کیونکہ تمہارا کیس ابھی بھی کوٹ میں ہے الوان کہتی ہے تو کیا اب وہ مجھے اپ میرے بچوں سے ملنے نہیں دیں گے فواد کہتا ہے تم صحیح ہو لیکن فلحال تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا جس کے بعد الوان وہاں سے چلی جاتی ہے آگے پھر الوان اپنی دوست آسیہ کے گھر جاتی ہے آسیہ اسے دے کے کافی خوش ہوتی ہے تم کیا تم مجھے رہنے نہیں دیتی آسیہ کہتی ہے یہ تمہارا بھی گھر ہے ویسے تم کیا سہرائے اور سلیم سے ملکات کی الوان کچھ کہتی تو نہیں لیکن آسیہ سمجھ جاتی ہے ادھر امزد اور رفوت مارکٹ میں اپنے فل دکان لگا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پہ چنگیز آتا ہے انجی کہتی ہے کیا بات ہے آج تو تم جلدی اڑ گئے چنگیز کہتا ہے کیا بتاؤ کل الوان آئی تھی اور اس کی وجہ سے ہماری نین خراب ہو گئی انجی کہتی ہے اس نے تو ہماری نین بھی خراب کر دی اور بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے اسے جیل بھی بھیجوا دیا ہے اور کہتی ہے کہ جو الوان کا لائر ہے اس نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا جب سیلیم ہاسپلل میں ایڈمٹ تھا تو وہ اس سے ملنے کے لیے ہاسپیٹل آیا تھا چنگیز کہتا ہے وہ آدمی تو ہمارے گھر بھی آیا تھا امزد کہتا ہے چنگیز تم یہ کیا بڑھ بڑھا رہے ہو مجھے بھی بتاؤ چنگیز کہتا ہے کل الوان ہمارے گھر آئی تھی لیکن ہم نے اسے گھر سے بہار نکال دیا تب ہی انجی کہتی ہے کہ اس نے اپنے پتی کا کھون کیا اور تین سال میں بہار آ گئی تب ہی چنگیز کہتا ہے کہ الوان نے کہا تھا کہ تاہیر نے سلیم کے ایکزن کرنے والوں سے پیسے لیے تھے میرا تو دل تھا کہ میں اس کی زبان نوچ لوں تب ہی انجی کو تاہیر کے جیکٹ سے ملے ان پیسوں کی یاد آتی ہے چنگیز کہتا ہے تاہیر شیر جیسا آدمی تھا وہ سلیم کا ایکسٹن کرنے والوں سے پیسے کیسے لے سکتا ہے تب ہی انجی کہتی ہے الوان بکواس کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ مرسز آئیسون کے سامنے جو بھی آئے گا وہ کیا انہیں پیسے دے دیں گی وہ تو ان کا مو توڑ دیں گی تب ہی چنگیز کہتا ہے لیکن آپ کو یہ کیسے پتا تب ہی ہمیں فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ آئیسون سے ملی تھی اور اسے بتایا کہ تاہیر نے اسے بتایا ہے کہ آپ نے اسے پیسے دیئے تھے اور کہتی ہے کہ یہاں میں آپ سے پیسے مانگنے کے لیے نہیں آئی لیکن ہم ان کے بچوں کا دیکھ بھل کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی بھی پیسے نہیں ہیں اور انہیں یہ بتاتی ہے کہ یہ بات صرف اسے پتا ہے تب ہی دانے راتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو ہم تین ہزار لیراز ہر مہینے دیں گے لیکن اس کے بارے میں کسی کو بھی نہ پتا چلے اور انجی یہ بات سوچ کے ڈر جاتی ہے جس کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتی ہے چنگیز کو اس پہ شک ہوتا ہے جس کے بعد وہ اسے فالو کرتا ہے ادھر امزد اپنے ایک ساتھی کو ایک لائر کا نمبر پتا کرنے کے لیے کہتا ہے اور اپیسوڈ بھی ہی ختم ہو جاتا ہے سو گائز آج کی ویڈیو میں فلحال اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ہم پھر ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تل دن با بائی